سورہ محمد سے قائد مجھے نظر ہے میرے اشارت ہے فرمائے جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے اس میں قسم قسم کی نہریں بہتی ہیں مالک کیسی کیسی ایسے پانی کی نہریں کہ جس کے رنگت تبدیل نہیں ہوتی وَاَنَحَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَوَيَّرْتَا مُهُ اردودھ کی ایسی نہریں کہ جس کا مزا تبدیل نہیں ہوتا وَاَنَحَارٌ مِنْ خَمَرِلَّتَ الْشَارِبِينَ اور شراب کی ایسی نہریں جو پینے والوں کو بے ہوش نہ کریں بلکہ مزا دیں وَاَنَحَارٌ مِنْ عَصَلِ الْمُصَفَّةَ اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں شہد میں موم ہوتا ہے نا اور میں جنت میں جو نہریں بے رہی ہیں ان میں موم کی ملاوٹ نہیں ہے میں نے تو اس وقت جو کہنا ہے ملک اور وہ صرف اتنا ہے شہد کی نہریں من عصَلِ مُصَفَّةَ صاف کیا ہوا شہد اس کی نہریں پہتی ہوں گی ہر حالانی موالش سرکھائے شاگل بخاری خیبر شکن فرما رہا ہے مَلْعَصْلُ اِلَّا لُعَابٌ نَحْلِ اور بات یہ شہد کیا ہے مکھی کا لعاب ہی تو ہے جو لف میں سائکے میں لذت میں متعومات کا سردار ہے ہے لعاب اگر ہم جد آسان نفس استعمال کروں اپنے معاشرے کے تو مکھی کا تھوک ہے اور خوشی خوشی مکھی کا تھوک چٹنے والوں اسے نعمتِ عزمہ سمجھنے والوں اللہ نے بھی شفیق ترتیب جب جنی ہے تو شہد کا نمبر سب سے اونچا رکھا پہلے کہا پانی کی نہریں جو عام چیز ہے پھر کہا دودھ کی نہریں جو اس سے خاص ہے پھر کہا شراب کی نہریں جو خاصل خاص ہے پھر کہا اصلِ مصفہ جو اخصل خواز ہے یعنی خدا نے بھی شہد کو تمام مشروبات پر فوقیت دی اور خیبر شکر کہنا ہے کہ ماں ماں لاسل کیا ہے شہد اللہ لواب النال شہد کی مکھی کا لواب مسجد نبی بھری ہوئی تھی شہد کی مکھی اڑی رسول نے آواز دی ایوہاں نحل تاولینہ علیہ شہد کی مکھی درائی درانا مکھی ہتھیلی بھی بیٹھی سرگار فرماتے ہیں ایتان نحل تاقلین مررم و تخرجین حلو تو کڑوی کڑوی تلخ غزا کھاتی ہے فرماتے ہیں تیری غزا تلخ ہے ترش ہے مر رہے کڑوی ہے و تخرجین حلو اور تیرے لواب میں شیرینی کیوں ہے حالانکہ جیسی غزا ہو ویسا ذائقہ ہوتا ہے تیری غزا اور لواب کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے اس نے کہا آکلو قلما آکل علانو علا آدائیکا وعولِ بیتے کا وقلما آخرجتو اصلاً سلیتو علیکا وعلا آلِ بیتے کا جب کھاتی ہوں زمان کو تلخ لگتا ہے تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لانت کرتی ہوں کہہ رہی ہے سردار صاحب کہ میری زمان کو بھی تلخ لگتی ہے میں تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لانت کرتی ہوں اور جب شہد بناتی ہوں تجھ پر اور تیری آل پر درود پڑتی ہوں بس مجھے ملک اور کہنا اتنا ہے کہ جن پر درود کے سلے میں بننے والا لواب شفا بن جائے توا بن جائے غذا بن جائے دنیا و آخرت کا تام بن جائے لواب محمد کیا ہوگا یہ سرواد کا سلہ ہے درود کا حدیث ہے لئے بھائی اِنَّا فِلْ جَنَّتِ سُوْخَ جَنَّتِ سُوْخَ جَنَّتِ مَن ایک باد آرہِ ہے جہاں صورتیں پکتی ہیں یعنی جو یہاں باد صورت ہے گھبرانا نہیں شاہیے جنت صورت پر نہیں ملتی اگر جنت صورت پر ملتی تو بڑے بڑے محلوم رہ جاتے ہیں جنت صورت پر ملتی ہے اور صورت کی پاکیزگی کا میار علی کی ولایت ہے یہ جس کے دل میں آ جائے معاشرے کے بد سے بد ترین بندے کے دل میں ہو وہ صاحبِ شرف ہے اور خود انہی کی نسل والے کے دل میں نہ ہو جی جی اللہ کے ہاں حجیت کے ہاں رشتے نہیں چلتے اگر رشتے چلتے ہوتے تو سب سے پہلے نجات نو کے بیٹے کو ملتی خصیص پیشو والے لوگ پہار اترے بیٹا ڈھوم منا کیوں مگرنے بھی ان بند کردار لوگوں کا حجت سے ولا کا رشتہ تھا وہ قائم رہا لہو کا رشتہ ٹوٹ گیا اسی لئے تو میرے بارے نے دیکھا کوئی قمیل سے کہا تھا کن مانا تکن منہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے کون نہیں جانتا تم لوگوں میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول نے عبد المطلب کے بیٹے کو شرف نصب سے خارج کر دیا ابولہ کو اور مجوسی کے بیٹے کو منہ کہہ کر گلے لگا لیا نصب نہیں چلتا نظار کرنا بات بولی تو نہیں اِنَّا فِيَلْ جَنَّتِ سُوْقَن جنت میں ایک بازار ہے یُبَاؤ فِيْهِ السَّوَرْ صورتیں بکھتی ہیں روز نئی خریدی جا سکتی ہے یہاں شکیل مخاری جو جمال یوسف کے قصے سن سن کر سر دھونتے ہیں وہاں لمحوں میں یوسف کی صورت خریدی جا سکتی ہے دل ہے آج یوسف بنوں خرید لو آج پرشتے کے بیکر میں آؤں گی خرید لو عاشمی دو دفعہ مجھ سے پوچھ چکا ہے قیمت سائل نے بھی تیرے امام شہشم سے تارک پڑی جلدی پوچھا تھا مولا قیمت وہاں کیا جائے نہیں پڑے گی توجہ فرمایا اَسَّمَنُو اَسَّلَاوْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآَهُرِ بَيْتِ فرمایا محمد رسکی آل پر ایک درود نا 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 اب ایسے نہیں یونت شہرہ کرو مجھے حلالیوں کی طرح جلدی جلدی فیصلے دیے کرو جنت میں نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے جہاد ہے عمال ہے درود وہاں بھی ہے شورتیں مکتی ہیں درود کے بدلے ایک شورت جو چاہو بنا لو جو چاہو بنا لو جنت صلاح کس چیز کا ہے میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں مدد کر دے رہنا نا میری کس چیز کے بدلے جنت ملے گی نمازوں کے بدلے کس کے بدلے علی کی جس کی محبت کے بدلے میں جنتی روز نئی صورت بنا سکتا ہے اگر وہ ممبر سے کہتے اتقلب و فیس سوارے کیفہ اشاہ میں ہر زمانے میں جیسے چاہتا رہوں صورتیں بدل بدل کے آتا رہوں تو پھر تاجوں کیوں کرتے ہو اشاہ میرا ایک جاہ پر بیڑے سوال ہے ممبر پر جاتے ہیں تم جہاں جہاں جاؤں میرا سوال ہر صاحب علم تک پہنچا دینا ایک درود خیمت ہے صورت کی اب ایک بندہ صورتوں کے پازار سے گزر رہا ہے یوسف کی صورت پڑی ہے ایک درود پڑے گا یوسف بن جائے گا جیسے یوسف کو محمد کا ریت کا فرد علی کا ایک حمدہ ایک درود کے بدلے خرید لے نئی مارے میں آ رہا نا ہاں نہیں نہیں جو چیز سستی ملے ملک ہو رہا اس کی خادر کہاں اپنے پلے سے کچھ جائے تو ہاں ہاں آو میلے میں ایک دیکان نا اپنی پگڑی سے جوتی صاف کر رہا تھا دیکھنے والے نے دیکھا یار پگڑی ویسے پگڑی ہوتی ہے اور بظاہر قیمتی بھی لگ رہی ہے عرصے کی بات ہے ازر بجار یہ پگڑی پہ کتنے پیسے لگے یہ سات روپے جوتی پہ دو روپے بڑا ہمہ کہتو دو روپے کو رکڑ رہا ہے سات روپے سے کہ یہ اببہ نے دی ہے یہ میں نے خود خریدی ہے کیونکہ جنت تجھے علی نامی عباس سے ملی ہے خود خریدی ہوتی تو پھر پتا چلتا کہ آگے دہال کا بھاؤ کیا ہے کہ پاپوشِ علی چارت خزن فر ہو جائے مرنہ نہیں جائے بس مجمہ پرانی ہو جائے